بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں تاہر مقصود چھینہ ریپبلک پولیسی ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے ناظرین اکرام ڈاکٹر اسمان انورسا انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب انہیں پنجاب میں پولیس کے بارے میں جو عام تاثر ہے پولیس پرسپشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت کام کیا انہوں نے اپنے متحتوں ان کے لیے جو ویل فیر ہے وہ بے مثال کام کیا انہوں نے ترقییاں کو بیس ہزار کے قریب ترقییاں کی ہیں ایک سال میں انہوں نے تھانوں کی جو کنڈیشن ہے وہ بہتر کی انہوں نے پنجاب پولیس کے لیے گورنمنٹ سے بہت سارے پیسے لیے اور گاڑیاں لے کے دیں خدمت مرکز جو ہے وہ بہت بنائے لوگوں کوئی سہولتوں کے لیے بہت انہوں نے کام کیا رات دن کام کیا اس کی مثال نہیں ہے وہ گنہ شروع کریں تو شاید کافی ٹائم چاہیے ہوگا ان کی طریف اور توصیف کرے میں لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ان کے تمام کے تمام اس کاموں پر پانی پھیر دیتے ہیں میری مراد ہے کہ الیکشن شروع ہوا اور نامینیشن کا ٹائم آیا پیپر جمع کروانے تھے تو یہ عام شکایتیں آئیں جس کی ویڈیو موجود ہیں جو الیکشن کمیشن جو ہے سبائی الیکشن کمیشن اور ڈسٹرک الیکشن کمیشن ہیں انہوں نے لیٹر لکھے کہ جناب پولیس جو ہے خاص طور پر پولیس انہوں کا ذکر کیا ہوا ہے لیٹر میں کہ وہ لوگوں سے اور ایک پارٹی سے ایک پارٹی کے ورکروں سے نامینیشن پیپر چھین رہے ہیں اس کی ویڈیوز موجود ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ جی سی پی او راول پنڈی نے اکتیس جو ہے ملازمین ہیں ان کو ڈسپس کر دیا ہے کہ انہوں نے تفتیش جو ہے منشیات کی وہ درست نہیں کی ان کے ویہے سے جو ہے وہ ملزمان بری ہو گئے اور آخری جو جو کل واقعہ ہوا کہ اے لہور کے ایک مقامی پرائیوٹ ہاسپٹل میں ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس سی آئیے کے والد بیمار تھے اور وہاں پہ واقعہ ہوا کہ ان کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا ریپورٹڈلی اور اس کے بعد وہاں پہ ان کے محتیب جو سی آئیے افسران تھے وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ڈاکٹرز اور وہاں کا جو عملہ تھا اس کے ساتھ لڑائی مارک اٹھائی کی اس پہ آج حکومت پنجاب نے ڈی اے جی کو ادھے سے ہٹا دیا یہ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے آئی جی صاحب کی سال کی جو پوری محنت تھی اس پہ پانی پھیر دیا میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ پولیس میں جو بہت ساری خرابیاں ہیں اس کی جڑ جو ہے وہ پنجاب کی لیڈرشپ ہوتی ہے لیڈرشپ سے ہرگز مراد انسپیکٹر جنرل پولیس نہیں لیڈرشپ سے مراد ڈسٹرک لیول کی لیڈرشپ ہے ڈوینل لیول کی ہے اور پرویشنل لیول تمام کی تمام لیڈرشپ لیڈرشپ ہے جنہوں نے پولیسیاں دینی ہوتی ہیں اور یہاں پہ اب بات کریں تو ظاہر ہے کسی ایسے چکو کی تو یہ جورت نہیں ہے کہ وہ جائے ریٹرننگ افتر کے دفتر کے باہر کھڑا ہو اور اگر کوئی بندہ اپنے کاغذات جمع کروانے آئے تو اسو چھین لے تو یقیناً اس کو کہیں نہ کہیں سے انسٹرکشنز آئی ہوں گی اسی طرح آپ جن لوگ کاغذات جمع ہو گئے ہیں ان کے جو سپورٹران تھے جنہوں نے کاغذات جمع کروئے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ریجسٹر ہو رہے ہیں تو یہ ساری بدنامی پولیس کے حصے میں آئے گی ڈی اے جی صاحب کے والد بیمار تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اگر وہاں پہ کسی عملے کے جو ہاسپیٹل کا ملا تھا اس نے بتتمیزی کی یا غلط کام کیا تو کیا ڈی اے جی صاحب کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے مطیب سرکاری ملازمین جو ہیں جو سرکار سے پیسے لیتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے ان کو بلوائیں اور اپنے ذاتی جو گصہ ہے اس کا اظہار کریں اسی طرح جو سی پیو صاحب راولپنڈی ہیں اکتیس لوگوں کو انہوں نے ڈیسویس کر دیا ہے کیا سی پیو صاحب سے کوئی بندہ پوچھے گا کہ جب یہ مقدمہ درج ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ڈسٹرک پرسیکوٹر سے کوئی میٹنگ کی کیا آپ نے جو ماتایت ہیں کیا ان کی ٹریننگ کیلئے کوئی کام کیا کیا ان کو بتایا کہ انہوں نے مقدمات کی تفتیش کیسے کرنی ہے چین اف کا سٹیڈی کو کیسے میٹن کرنا ہے تو اگر نہیں کیا تو اس پہ بی آئی جی صاحب کو سوچنا ہوگا ڈی آئی جی صاحب ٹرانسفر کر دیئے گورنمنٹ نے لیکن وہ واقعہ وہی پہ مجود رہے گا لوگ اس کا ذکر کرتے رہیں گے نامینشن پیپر لیکن یہ بدنامی پولیس کے چہرے پہ بدنامی داگ ہوگی اور وہ ہمیشہ رہیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی نے فائدہ اٹھایا ہوگا کسی نے نقصان اٹھایا ہوگا بات بدنامی جو ہے وہ پولیس کے حصے میں آئے گی اس کے نیک نامی نہیں آئے گی اب یہ ایک عام تاثر پائے جاتا ہے جو سب آرڈینیٹ پولیس ہے کہ جناب ہمارے جو سینئر افسران ہیں وہ تو سوبے کی پولیس کا حصہ نہیں ہے وہ تو اگر کوئی ہم ہمارے کوئی یہاں پہ غلط کام ہوتا ہے تو وہ عام سے کسی اور سوبے میں ٹرانسور ہو جائیں گے یا مرکز میں چلے جائیں گے تو جیلیں بھی ہم بھگتے ہیں بدنام بھی ہم ہوں ڈسمس بھی نوکری سے بھی ہم جائیں ہمارے جو جو ہماری فیملی ہے ہمارے عزیز و کارہ پہ ہم وہی اس کا اس کو بھگتے ہیں اور اس کا مسائل کا شکار رہیں تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس طرح بھی توجہ دی جائے کوئی ایسا تو لاحے عمل بنایا جائے کہ پولیس ان برے کاموں سے نکل سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب پولیس کی لیڈرشپ ہے جو پولیس کی لیڈرشپ ہے وہ ڈیٹرمن ہو کہ ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا اور وہ کسی دوسرے کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے ناظرین اکرام میری گزارش ہوگی کیونکہ آپ کو ہماری معلومات جو ہیں وہ پسند آئیں تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے اس کو شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے بہت شکریہ